روان برس 20 نومبر کو فٹبال کے عالمی کپ فیفا 2022 کے 22 ایڈیشن کی سرگرمیاں بے مثال کامیابی اور انفرادی چھاپ چھوڑتے ہوئے اختتام کو پہنچی قطر میں منعقد فیفا عالمی کپ میں اس بار بہت سی منفرد چیزیں دیکھنے کو ملی فٹبال کے اس عالمی مقابلہ کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پہلی بار ایک محدود جغرافیائی علاقے میں بیک وقت تیس لاکھ سے زائد شائقین نے براہ راست اسٹیڈیم میں میچ کا لطف لیا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر کی خاص پیشکش تجزیہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عاصف علی اس تجزیہ میں ہمارے ساتھ اخیر تک رہیے آپ کو فیفا ورل کپ سے متعلق بہت سی چیزیں حیران کن اور مزیدار باتیں جاننے کو ملیں گی انشاءاللہ ناظرین فیفا ورل کپ میں یہ پہلا موقع تھا جس میں مذہبی اقدار اخلاقی کردار اور سماجی بھائی چارے کی شاندار مثال دیکھنے کو ملی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس پورے ٹورنمنٹ کے دوران قطر نے پوری دنیا کو مہمان نوازی کا بہترین ہنر سکھایا اسٹیڈیم کو شراب و شباب جیسی گندی چیزوں سے پاک رکھا گیا اور عورتوں کی عزت و حرمت کا بے پناہ خیال رکھا گیا شائقین بلا تفریق مذہب و ملت بھائی چارہ اور محبت و اخوت سے لبریز نظر آئے ورل کپ دوہزار بائیس میں فرانس کو شکرست دے کر بظاہر ارجنٹینہ نے فتح حاصل کی لیکن حقیقت میں قطر ہی فاتح زمانہ بن کر دنیا کے سامنے آیا دوسری طرف قطر کو دوہزار دس میں فیفا کی میزبانی ملنے کے اعلان سے لے کر دوہزار بائیس میں ورل کپ فائنل کے اختتام تک مختلف قسم کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا تاہم قطر نے ان تمام اعتراضات اور نکتہ چینیوں کو پسے پشت رکھتے ہوئے اپنی بہترین ملت بانی کی حمدہ مثال پیش کر کے پوری دنیا کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا قطر میں کھیل کے افتتاح اور سعودی عرب اور مراکش کی ٹیموں کے ذریعہ بترطیب ارجنٹینہ بلجیم پردگال اور اسپین کو شکست دینے جیسے کئی غیر متوقع نتائج نے اس کھیل میں ان لوگوں کے لیے بھی دلچسپی پیدا کر دی جنہیں اس فٹوال میں کوئی دلچسپی نہیں قطر کی حکومت کا عمل بھی قابل تحسین ہے کہ ملک میں فیفا کے انعقاد اور منفرد میزبانی نے جس طرح کے بھی سیاسی سوالات کھڑے کیے قطر نے بڑی دانشمندی کے ساتھ اس کا رسپونس دیا جہاں پر خاموشی مناسب سمجھا خاموش رہے اور جن سوالات پر رد عمل ظاہر کرنا ضروری سمجھا ان کا جواب بھی نپے طولے اور ڈپلومیٹک انداز میں دیتے ہوئے عظیب میزبانی کا قلعہ فتح کیا ناظرین آئیے اب فیفا کے بارے میں کچھ اہم اور دلچسپ باتیں جانتے ہیں دراصل فیفا کا فٹ فارم فیڈریشن انٹرنیشنل فٹبال اسوسییشن ہے جسے اردو میں بین الاقوامی تنظیم برائے فٹبال کہا جا سکتا ہے یہ بین الاقوامی فٹبال ٹرنیمنٹ کا ایک انٹرنیشنل ارگنائزیشن ہے جس کا ہیڈ آفیس سیوٹوزر لینڈ کے بڑے شہر زیورکھ میں واقع ہے اس وقت فیفا کے صدر گیانی انفینٹینو ہیں فیفا کے ممبران کی فہرست میں دو سو گیارے ممالک شامل ہیں بین الاقوامی اور اولمپک میں بھی ممبروں کی اتنی بڑی تعداد موجود نہیں ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ فیفا ورلڈ کپ کی ابتداء 1930 میں ہوئی تب سے سن 1942 اور 1946 کے علاوہ ہر چار برس میں فیفا عالمی کپ کے عظیم الشان مقابلہ کا انعقاد ہوتا چلا آ رہا ہے فیفا کے تحت ہر سال میل اور فیمیل کھلاری کو برندور کے خطاب سے نوازا جاتا ہے فیفا کا فاتح بننا کسی بھی فٹبال ٹیم کا خواب ہوتا ہے فیفا کے فاتحین کا جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ برازیل نے سن 1958، 1962، 1970، 1994 اور 2002 میں فتح حاصل کر کے پانچ بار ٹروفی پر قبضہ کرنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے دوسرے نمبر پر اٹلی اور جرمنی ہے جس نے چار چار بار جیت کا سہرہ اپنے سر باندھا اور تیسرے نمبر پر ارجنٹینہ ہے جس نے سال 2022 سمیت اب تک تین بار جیت حاصل کی ہے جبکہ فرانس اور یوروگوے دو بار کامیاب رہی اس کے علاوہ انگلینڈ اور اسپین کی ٹیم بھی اب تک ایک بار فائنل میں جیت حاصل کر چکی ہے ناظرین آئیے اب بھارت میں فٹبال کے ماضی اور مستقبل پر کچھ اہم بات چیت کرتے ہیں بھارتی ٹیم اب تک صرف ایک بار سن 1950 میں فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوائلی فائی کر سکی ہے اس وقت برازیل فیفا کی میزبانی کر رہا تھا لیکن کوائلی فائی کرنے کے باوجود اپنی معاشی کمزوری کی وجہ سے ٹیم ورلڈ کپ میں حصہ نہیں لے سکی انڈیا نیوز ٹائمز کے مطابق اس وقت بھارتی فٹبال ٹیم ننگے پیر فٹبال کھیلتی تھی اور فیفا ورلڈ کپ کے نارمز کے مطابق کھلاری کو جوتے پہن کر کھیلنا لازمی ہے اس لیے بھارتی ٹیم نے ٹرنامنٹ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا اس سلسلے میں دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس وقت کی حکومت ٹیم کا خرچ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی ناظرین تب 1950 تھا اور اب 2022 ہے حالات بدل چکے ہیں حکومت بدل چکی ہے موجودہ موڈی حکومت کھیل پر وافر مقدار میں مال خرچ کر رہی ہے لیکن ان کی ٹیم فیفا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے کوائلی فائی نہیں کر با رہی ہے بھارت آبادی کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے اس کے باوجود 130 کروڑ آبادی والے اس ملک کی فٹبال ٹیم رینکنگ میں 106 نمبر پر ہے جبکہ بھارت میں فٹبال کا کریز دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سبوں کی دل کی آواز ہے کہ ہماری ٹیم بھی فیفا کا حصہ ہوتی بھارت میں فٹبال کے کریز کی بات کروں تو اے بی پی نیوز کے مطابق بھارتی ریاست کیرل میں ایک شخص نے 23 لاکھ خرچ کر کے ایک مکان صرف اس لیے خریدا تاکہ وہ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ فیفا ورلڈ کپ کا لطف لے سکے آج تک نیوز چینل کے مطابق کلکتہ کا ایک پورا اسٹیڈیم فٹبال کے فین سے کھچا کھچ بھر گیا اور لوگ وہاں پروجیکٹر پر فیفا ورلڈ کپ کی لائیو نشریات ایسے انجوائے کر رہے تھے جیسے وہ اسٹیڈیم میں میچ دیکھ رہے ہوں ناظرین امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو فکر و نظر کا یہ تجزیہ ضرور پسند آیا ہوگا اگر اب تک آپ چینل سے نہیں جڑ سکے ہیں تو فورا جڑ جائیے اس تجزیہ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے پھر ملاقات ہوگی شکریہ